بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سپاگزاد کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا اس ہستی کے بارے میں جو کہ ہماری سب سے محبوب ہستی ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلچسپ واقعات ان واقعات میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو کتنے محبوب تھے دوستو جہاں تک بات کی جائے نبوت کی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور جہاں تک بات کی جائے پرندوں کی تو ان کے لیے بھی آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے جہاد کے سفر سے واپس آئے سو کر اٹھے جوتہ پہننے لگے سیدھا پاؤں اپنے جوتے میں ڈالا اور دوسرا پاؤں ڈالنے کے لیے بڑھایا ایک چیل نے تیزی سے جھپٹا مارا اور آپ کے جوتے کو چوچ میں اٹھا کر اوپر لے گئی سارے صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا اور اوپر جا کر جب اس چیل نے جوتے کو نیچے کیا تو اس میں ایک چھوٹا سا زہریلہ ساپ نکلا جو ہی زمین پر گرا صحابہ نے اسے مارا اور اس چیل نے جوتہ لاکر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا سبحان اللہ دوستو پرندوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے دوستو اور بھی واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں سناوں گا لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بروقت آپ تک پہنچ سکے اور دوستو ہماری درودے پاک سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تکہ آپ بھی ہماری درودے پاک سے ہونے والی دعا کا حصہ بن سکیں دوستو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں دوستو پرندوں کو بھی بتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے تھے ایک درخت دوسرے درخت کے کنارے پر تھا وہیں سے چلتا ہوا آیا زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جب آپ کی آنکھ کھولی تو وہاں سے چلا گیا تو آپ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا تھا اور یوں چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دور تھا اس نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہو تو اللہ نے اجازت دی اور یہ مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا آپ باہر نکلے اس تنجی کے لیے کوئی پردے کی جگہ نہ تھی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی آپ نے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہو کہ اللہ کے رسول کے لیے پردہ کرو جابر نے جا کر جھاڑیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے رسول کے لیے پردہ کرو ایک ادھر سے آئی ایک ادھر سے آئی ایک یہاں سے آئی ایک وہاں سے آئی چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں نے مل کر پردہ بنا دیا اس کے پیچھے آپ فارغ ہوئے جب آپ اٹھے تو ایک جھاڑی واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے دوستو یہ ہے ہمارے آقا کی شان پیشک ان جیسا نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور ان کے بعد نہ ہی کوئی آئے گا سردی کے زمانے میں آپ باہر نکلے حضرت علی قرم اللہ وجل کریم کو دیکھا پریشان کھڑے تھے پوچھا علی کیا بات ہے علی نے کہا بھوک لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے آگے آئے تو چند صحابہ بیٹھے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے صحابہ نے فرمایا کہ بھوک لگی ہے تو آپ نے علی قرم اللہ وجل کریم سے کہا کہ جاؤ اس طرق سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہمیں تازہ خضورے دو تو حضرت علی دوڑے ہوئے گئے اور خضور کی درخت سے کہنے لگے کہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ تازہ خضورے دو تو پتوں میں سے تازہ خضورے گرنا شروع ہو گئی چادر بھر گئی اٹھا کر لائے سب کو کھلایا اور خود بھی کھایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ کو دے دو وہ بھی اپنا پیٹ بھر لے یہ درختوں پر نبوت ہے آپ ہجرت کے سفر میں امہ مابد کے خیمے میں پہنچیں تو پوچھا اممہ کچھ کھانے کو ملے گا کہا کچھ نہیں کہا یہ بکری کھڑی ہے کہا بیٹا اس میں دودھ تو نہیں ہے یہ دودھ نہیں دیتی اس نے تو ابھی بچہ بھی نہیں دیا ہر جانور بچے کے بعد اپنا دودھ دیتا ہے تو اس نے تو ابھی بچہ نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھی عورت سے کہا اس کو دیکھ لوں تو اس بڑھی عورت نے کہا کہ ہاں دیکھ لو تو آپ نے بکری کو کھینچا تو اس کے تھنوں پر ایسے ہاتھ پھیرا کہ وہ مشکے بن کر لٹک گئیں آپ نے دودھ دھویا نکالا اور سب کو پلایا اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور برتن بھر کر اس بڑھی عورت کو دیا اس کا خوابن باپس آیا اور اس نے پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا ہے اس نے کہا بکری سے اس نے کہا اس بکری نے تو ابھی بچہ نہیں دیا تو اس میں سے کیسے نکل آیا تو اس بڑھی عورت نے کہا ایک خوبصورت نوجوان آیا تھا اس کے بابرکت ہاتھ اس بکری کو لگے بکری کی عمر صرف چھے یا سات سال ہوتی ہے یہ بکری زندہ رہی جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے یعنی دس سال پھر اس کے بعد دس سال حجرت کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی بارہ سال اور پھر عمر کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی دس سال یعنی بائیس سال اور پھر ابو عثمان کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی چوبیس سال اس طرح تقریباً ٹوٹل اس بکری نے چوتیس سال کی عمر پائی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے چھونے کی برکت سے سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ مججد سے نکلے تو سو بھیڑوں کا وفت بیٹھا ہوا تھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کی بکری کھانے کو جی نہیں چاہتا آپ ان سے کہیں کہ کہیں ہمارا کوٹہ مقرر کر دیں ہم اتنی بکرییاں کھا لیا کریں گے باقیوں کو کچھ نہیں کہیں گے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کہتے ہو صحابہ نے کہا ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ہم ان کو ایک بکری دے دیں تو آپ نے بھیڑیوں سے کہا آپ دعو لگا لیا کرو اور صحابہ سے کہا تم حفاظت کر لیا کرو تو دوستو بھیڑیوں پر آپ کی نبوت وہ بھیڑیے روتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ہمیں اب یہ کام کرنا پڑے گا اب ایک جگہ سے آپ گزرے ایک گھرنی چار پائی سے بندھی ہوئی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا آپ کے صحابی مجھے پکڑ کر لائے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوگ سے تڑپ رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی آپ نے فرمایا کہ اگر تُو واپس نہ آئی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آؤں میں آپ کے حکم کو بھلا کیسے ٹال سکتی ہوں اگر واپس نہ آؤں تو اللہ تعالی مجھے دوزک کا عذاب دیں لیکن مالک تو وہ تھا جو اسے شکار کر کے لائے تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر خود وہیں کھڑے ہو گئے وہ ہرن دوڑتا ہوا گیا اور جا کر دودھ پلا کر پھر اسی طرح واپس آ گیا اسے پتا ہے کہ مجھے زبا ہو جانا ہے پھر بھی اللہ کے محبوب کے فرمان پر ایسے سر جھکائے واپس آ گئی ہم اس کے فرمان پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں داڑی رکھنے کو تیار نہیں سج بولنے کو تیار نہیں باباپ کی خدمت کو تیار نہیں اور وہ زبا ہونے کو آ گئی آپ کا دل ایسا نرم ہوا کہ آپ وہیں کھڑے رہے تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی آ گئے آپ نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے آپ یہ ہرنی مجھے حدیعہ کر دیں یا رسول اللہ میں قربان آپ پر یہ ہرنی کی کیا حیثیت ہے آپ نے اس کو پکڑا اور اس کے گلے سے رسی کو کھولا اور کہا جا اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جا اور اس نے ایسے مڑ مڑ کر آپ کو دیکھا اور آپ کو شکریہ دا کرتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس واپس چلی گئی آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے گرمی میں تھنڈا موسم دیا کہ گرمی کے تھنڈے موسم میں نافرمانی کرنے کے لیے مری کا رخ ہوتا ہے ہائے افسوس ہمارے حال پر سارا جہاں جانتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے پانیوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے ہدیبیہ کی کوئیں پر پہنچے تو پانی ختم پندرہ سو آدمی نہ وضو نہ پینے کا پانی تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہے تو ایک صحابی نے کہا میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے آپ نے مو میں ڈالا تو ہدیبیہ کا کوئں ابلتا ہوا باہر آ گیا کہ پانیوں کو بھی پتا ہے اب میں خوشک نہیں رہ سکتا اب مجھ کو ابل ابل کر باہر آنا ہے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو ایک بدو کا آپ کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے واپس آیا عرب کے لوگ کھو کھایا کرتے تھے یہ ایک جانور ہے جو پہاڑوں میں ہوا کرتا ہے چپکلی کی طرح اتنا بڑا ہاتھ کے برابر بہت خوفناک شکل ہوتی ہے تو اسے وہ کھایا کرتے تھے تو کہنے لگے تو اللہ کا رسول ہے آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے اپنی کھو کو اتارا جس کو شکار کر کے لائیا تھا آپ کے سامنے پھیک کا کہنے لگا کہ اگر یہ کہے کہ تُو نبی ہے تو میں تجھے مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا وہ ایسے کھڑا ہو گیا اپنے روب کے ساتھ سوچنے لگا جانور تو ویسے نہیں بولتا یہ مردہ کیسے بولے گا آپ نے اس پر ایک نظر دھوڑائی اور پھر کہا اے کھو مردہ نے پہلے آنکھیں کھولی اور پھر سر اٹھایا اور پھر کہا لبائک یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا جس کا ترجمہ ہے اس نے کہا میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر جس کی سلطنت زمینوں پر راستے سمندر میں اور رحمت جنت میں اور عذاب جہنم میں اور اس کے بعد آپ نے پوچھا میں کون ہوں تو اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں جو مانے گا وہ کامیاب اور جو نہیں مانے گا وہ ہلاک اس کے بعد آپ نے اس بددو سے کہا آپ کیا کہتے ہو تو اس نے کہا میں آپ کو نبی مانتا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے عالی عالی نسب اور ہر لحاظ سے حسین و جمیل عجمل و عالی ہر طرح سے خوبصورت بنایا اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے آیا ہے تمہارے اندر ہی رہا ہے اور اس میں کوئی ایک عیب دکھا دو چالیس سال کے اندر ایک کمی دکھا دو اس کے اندر اس نے چالیس برس ایسے پاک گزارے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آدھ جھوٹ بولنا شروع کر دیں یہ سب سے اعلیٰ خاندان کا ہے اس جیسا خاندان کوئی دکھا دو اور میرے نبی نے کہا اللہ نے سارے قبائل میں سے عربوں کو چھاٹا عربوں میں سے مزر کو چھاٹا مزر میں سے قریش کو چھاٹا قریش میں بنو حاشم کو چھاٹا بنو حاشم میں سے اللہ نے مجھے چھاٹا میں سب سے اعلیٰ نصب سب سے اعلیٰ حسب ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک تمام کے نام محفوظ ہیں یہ ایسا نصب ہے ایسا حسن ہے ایسا خاندان ہے جس کی کوئی مثال نہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیوز ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل پیارہ اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اثار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے جزا کر اللہ